تو شیخ رشید کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے شیخ رشید کو تیبی معنی کے لیے تھانا پارہ سے پولی کلینک لائیا گیا شیخ رشید کا پولی کلینک میں تیبی معنی مکمل ہو گیا ہے شیخ رشید کو پولی کلینک سے تھانا سیکیٹیریٹ منتقل کر دیا گیا ہے گرفتاری رانہ سناؤن لگ کے کہنے پر ہوئی ہے شیخ رشید کی جانب سے اس رد عمل کا اثار کیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رانہ سناؤن لگ کو چھوڑوں گا نہیں قانون کے مطابق کارروائی کروں گا میری جان کو خطرہ ہے سربرا عوامی مسلم ریق شیخ رشید کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے شیخ رشید کے عاصف زرداری بلاول اور رانہ سناؤن لگ کے خلاف نارے بازی شیخ رشید کو تیبی معنی کے لیے تھانا پارہ سے پولی کلینک لائیا گیا اور شیخ رشید کا پولی کلینک پر تیبی معنی مکمل ہو گیا دروازیں توڑی ہیں مجھے کپڑے بھی نہیں پہنے دیئے اور مجھے گاری میں بٹھایا میں تھرمل میں تھا پھر انہوں نے مجھے اوپر سے قویز اور یہ کپڑے لاکھا دیئے شیخ صاحب آپ کو کیا خطشات ہے پلین سے کیا خطشات ہے آپ کو مجھے جان کا خطرہ ہے مجھے جان کا خطرہ ہے میرا جرم یہ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں سولہ دفعہ وزیر آؤں مجھے سولہ وزارتوں میں کرپشن کا کوئی کیس نہیں سولہ وزارتوں میں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے صرف صرف رانہ سناسہ کا اور وہ گھلو رانی کو گھلو رانی کا بھی میرے ساتھ ٹیسٹ کیا جائے سربرا عوامی مسلمیق شیخ رشید کے خلاف تھانہ پارہ میں مقدمہ درش کیا گیا شیخ رشید نے آصف زردارت سے متعلق دہشتگردوں کے خدمات لینے کا بیان دیا یہ متن ہے اور شیخ رشید نے یہ تمام بیان سازش کے تحت دیا ہے اور شیخ رشید سازش کا ذکر کر کے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں دشمنی شاہتے ہیں شیخ رشید آصف زرداری کے لیے مستقل خطرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ مقدمہ کا متن ہے اسلام آباد کے رہائشی راجہ عنایت کے مدیت میں مقدمہ درش کیا گیا شیخ رشید کو علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو جس مقدمہ میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے اس مقدمہ کا متن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مقدمہ میں یہ کہا گیا ہے کہ شیخ رشید نے آصف علی زرداری سے متعلق دہشتگردوں کی خدمات لینے کا بیان دیا ہے